بچ پین میں جب میں اپنی دوست کے گھر جاتا تھا تو وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ بڑھا گھر میں ہے بہت شور کر رہا ہے پک 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 کر رہا ہے تو بعد میں آئی ہو ہم بعد میں کھیلیں گے اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو یقیناً بھئی یقیناً ان فیچر کے اندر وہ بڑھے آپ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے خوشیوں کا حصول اگر گھر کے اندر خوشیاں نصیب نہیں ہیں اور گھر کے اندر فتنے فساد لڑائی جھگڑے فضول قسم کی حرکات اور سکنات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا سکون برباد ہو رہا ہے تو آپ خوشیاں کیسے حاصل کر سکیں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے The Seven Habits of Highly Effective Family مثالی گھرانے کی ساتھ آدار یہ کتاب ہے سٹیون کوئے کی یہ ورلڈ کے بیس سیلر آتھر ہیں ان کی بہت ساری کتابیں مارکٹ میں شائع ہو چکی ہیں آئیے اس کتاب کے بارے میں میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں بعض اوقات اچھے خاندان حتیٰ کے عظیم خاندان بھی درست سم سے ہٹ جاتے ہیں ان کی خصوصیات یہ ہے کہ منزل مقصود کا بخوبی ادراک ہونے پر وہ ہر مرتبہ درست راستے پر واپس آ جاتے ہیں اس عمل کو جہاز کی اڑان سے تجبیح دینا بجانا ہوگا ٹیک آف سے قبل جہاز کے پائلٹوں کو اڑان کا منصوبہ دیا جاتا ہے انہیں اپنی منزل کا علم ہوتا ہے وہ اپنے منصوبے کے مطابق سفر کا آغاز کرتے ہیں دوران سفر بارش، توفان، فضائی، ٹرافک، انسانی گلتیا اور دیگر عوامل جہاز پر اثر انداز ہوتے ہیں مگر بلا آخر جہاب حفاظت اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ دراصل بات یہ ہے کہ دوران پرواز جہازوں کو مسلسل ہدایت ملتی رہتی ہے پائلٹ اپنے آلات کی مدد سے بیرونی ماحول کا جائزہ لیتے ہیں میرے خیال سے خاندانی زندگی کو جہاز کی اڑان سے بخوبی تجبیح دی جا سکتی ہے جہاز کی طرح اگر کوئی گھرانہ درست سم سے ہٹ جائے یا بے ترتیبی کا شکار ہو جائے تو پریشانی کی ضرورت نہیں درست راستے پر واپسی کا حوصلہ ہی اصل شئے ہے ممکن ہے کہ آپ کے اہل خانہ جذباتی اور جھگڑالو ہو آپ کو اکثر و بیشتہ لڑائی جھگڑو چیخنے چلانے جلی کٹی سننے مطالبات حقارت الزامات تنقید نظر انداز کیے جانے ہتیار دالنے اور اس قسم کی دیگر صورتحال سے وابستہ ہونا پڑتا ہو جب منزل واضح ہوگی تو آپ راستے سے ہٹنے کے باوجود جہاز کو درست راستے کی راہ پر لے آئیں گے آتر کہتے ہیں کہ خاص طور پر میں آپ کو ہر ہفتے اہل خانہ کے لیے خصوصی وقت نکالنے کی ترغیب دے رہا ہوں یہ منصوبہ بندی ایک دوسری کی بات سننے اقدار کی تعلیم دینے لفت اندوز ہونے کا وقت ہوگا اس کے ذریعے سے آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اکھٹا رہنے میں مدد ملے گی میں یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ آپ کو گھر کے ہر فرد سے علیدہ علیدہ مل کر ان کے خیالات جاننا چاہئے اگر آپ یہ دو کام باقائدگی سے کریں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی گھریلو زندگی میں ڈرامائی طور پر مضبط تبدیلی اور رونما ہو جائے گی خاندانی زندگی جہاز کی اڑان سے مشابہ ہے جہاز کی اڑان کا جائزہ لے اور گھر کے افراد سے دریافت کرے کہ آپ کے خیال میں گھریلو زندگی کن حوالوں سے اس کے ساتھ مشاہبت رکھتی ہے پوچھے آپ کو کب محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا خاندان ان درست راہ سے ہٹ چکا ہے جوابات کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ جب تناؤں کی کیفیت ہو یا لڑائی جھگرہ یا چیخنے چلانے یا ایک دوسرے پر الزام دھڑنے تنقید تنہائی یا آدم تحفظ کا سامنا ہو اپنے اہل خانہ سے پوچھے کب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہمارا گھرانا درست راہ پر غامزن ہے جب ہم اکھٹا کہیں جائے باہم گفتگو کرے دوران تفریح مشترکہ ٹور کے دوران خصوصی خانے میں خاندانی تفریح میں اہل خانہ کو وہ وقت یاد دلیں کہ جب وہ خود کو درست سم سے ہٹا ہوا محسوس کرتے تھے ان سے پوچھے کہ اس کی کیا وجہ تھی اور ایسی کون سی دیگر چیزیں تھی جو آپ پر منفی اثر ڈالتی تھی اہل خانہ سے پوچھے کہ ہم درست راہ پر کیسے واپس آ سکتے ہیں جوابات کچھ یوں ہوں گے فردن فردن ایک دوسروں کو وقت دینے سے دوسروں کی بات سننے تحمل کا مظاہرہ کرنے زمداری لینے اپنی سوچ کے جائزے اور دوسروں کی عزت کرنے سے گفتگو کریں کہ درست سمت میں واپسی کا بہترین طریقہ کون سا ہے اہل خانہ سے پوچھے کہ ہم ایک خاندان کی صورت میں کیسے سیکھ سکتے ہیں جوابات کچھ یوں ہو سکتے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کر کوئی فلم دیکھیں تفریحی دورے پر جانے پر مشترکہ طور پر نئے تجربات کرنے خاندانی تصاویر اکھٹا کرنے اور ایک دوسروں کو اپنے تجربات سے آگاہ کرنے سے ایسا ممکن ہے یہ بھی پوچھے کہ ہمارے گھرانے کے لیے یہ کس قدر اہم ہے پہلی عادت مضبط رویہ میری بیوی نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی تم کہاں پر ہو آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور ان کے لیے رات کی دعوت کا احتمام کرنا ہے جلدی واپس آؤ میں نے غصے کے عالم میں اسے کہا کہ گھر کا نظام سمالنا تمہارا کام ہے اپنا کام مکمل کیے بگر میں واپس نہیں آسکتا فون بند کرنے کے بعد شوٹنگ کے لیے روانہ ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا رد عمل خالصتا جذباتی تھا در حقیقت وہ درست کہہ رہی تھی اور اس وقت کو مشکل صورتحال میں دو چار تھی اس کا ہارٹ پڑھانا میرا فرض تھا تاہم میری مصرفیت اور تھکاوت کے باعث میرے لہجے میں تلخی آگئی میرے جواب نے صورتحال مزید خراب کر دی اس دوران میں نے اس واقعے پر بار بار غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اچھے طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کیا میری خواہش ہوتی ہے کہ تلخی کا جواب تلخی کے لہجے میں نہ دیا جائے اس روز میں اپنے رد عمل کا اظہار میں احتیاط کا دامن چھوڑ بیٹھا تھا جذباتی ہونا بہت آسان ہے ایسی صورتحال میں آپ چند لمحات کے لئے اپنے آپ پر کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جن کے مطلب کا آپ کو علم بھی نہیں ہوتا جذباتی ہو کر رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اپنے دل کی آواز پر دھیان دیں تو گھرے لو زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے مستقبل کی منصوبہ بندی جب آپ کسی زیر تعمیر عمارت میں جا کر میماروں سے دریافت کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں میمار جواب دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے عمارت کا نقشہ تو دکھاؤ جواباً ٹھیکے دار کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم جافشانی سے محنت کرے تو آخر میں خوبصورت عمارت تعمیر کر لیں گے آپ اپنے گھرانے میں اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آج رات گھر کے ہر فرد سے انفرادی طور پر پوچھے کہ ہمارے خاندان کا مقصد کیا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ ہر فرد کا مختلف جواب سن کر حیران رہ جائیں گے حاصل بحث یہ ہے کہ تمام گھرانے کا ایک مشترکہ مقصد اور اصول ہونا چاہیے جس کے تحت وہ آگے بڑھ کر ترقی کر سکتا ہے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی میسج ملا ہو تو کینڈی کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں ہمارا چلانہ تنکر سٹوک کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ